موسیقی میں سردار خان نائب صدر عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے ایک وضاحتی بیان دے رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں صدر عیدگاہ جناب علی منجوم ایڈوکیٹ ہمارے درمیان میں نہیں رہے اللہ ان کے کاموں کو خبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے بعض حلقوں سے یہ بات گشت کر رہی ہے کہ عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے عیدگاہ پر نماز کے لیے صحیح نمائندگی نہیں ہوئی میں اسی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عیدگاہ کمیٹی عیدگاہ پر نماز کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ عیدگاہ کی صفائی چونہ وغیرہ اور تمام طرح کے انتظامات سب ہو چکے تھے اور ہمیں امید بھی تھی کہ ورگ بورٹ سے نماز کی اجازت ملے گی لیکن جیسے ہی حکومت کی جانب سے سرکولت جاری ہوا جس میں عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھنے کی پابندی ہے تو فوراں عیدگاہ کمیٹی کا وفات عیدگاہ پر نماز کی اجازت کے لیے ایک میمورنڈم تیار کر کے اسسسٹنٹ کمیشنر اور تعلقہ میجسٹیٹ یعنی تحصیل دار صاحبہ بسوکلین سے رجوع ہوئے اور گزارش کی کہ ہمارا عیدگاہ رغبے کے حساب سے بہت بڑا ہے ہم لوگ یہاں ڈسٹنس مینٹین کر کے نماز عدا کریں گے لیکن وہ ایک میٹنگ رکھنے کی بات کیے اور تیئیس میں ساڑھے سات بجے عیدگاہ کمیٹی کو میٹنگ کے لیے سرکل آفیز بلایا گیا جو تعلقہ میجسٹیٹ تحصیل دار صاحبہ کی نگرانی میں تھی ہم کمیٹی کے ممبران اور کچھ سیاسی و سماجی شخصیتیں جمع ہو کر پہنچے امید تھی کہ کوئی بات بنے میٹنگ شروع ہوئی ہمارے پی ایس آئی بسوکلین نے سرکلر پڑھ کر سنایا کہ کوویڈ نائنٹین کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت کسی بھی مذہبی پروگرامز کی اور عدگاہ پر نماز کی اجازت نہیں دی جا سکتی پھر سرکل صاحب نے بھی کورونا وائرس کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ تیئیس تاریخ کی صبح سے کرفیو کا اعلان کرنے کی بات کہی اور اس پر تحصیل دار میڈم نے سامائن میں سے گولنے کی اجازت بھی دی تو ہمارے سیاسی اور سماجی خائدین نے عید کے موقع پر خریداری کے لیے اتوار کے دن پانچ بجے سے رات دس بجے تک کا وقت مانگا برحال اس پر ایڈمنسٹیشن تیار ہوا اور عید کی خریداری کے لیے کچھ دکانیں کھولنے کی مشروط اجازت بھی دی آخر میں تعلقہ میجسٹیٹ تحصیل دار صاحبہ نے اعلان کیا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کسی بھی مذہبی پروگرام کے انعقاد کی اجازت نہیں دے سکتی لہٰذا ہم بڑے دکھ کے ساتھ برادران ملت کو اطلع دے رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ پر امسال نہیں ہوگی آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ حکومت کی اجازت کے حساب سے اپنے اپنے محلوں کی مساجد میں اور اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سسکرائب کیجئے ہشکی ڈینڈی فار نیوز لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے موسیقی